اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین نہد سٹوڈیو کے لائیو سیشن پروگرام میں خبیب زہیر حاضر خدمت ہے ناظرین اکرام آج ایک اہم موضوع کے ساتھ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں اللہ رب العزت نے جو بھی دن مقرر کیے ہیں وہ سب اسی کے ہیں وہ مہینے ہوں یا سال ہوں لیکن ان میں چار مہینے اس طرح کے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے لیکن بدقسمتی سے ایک تو وہ دشمنی دین دشمنی وہ ہے جو دشمن نے اسلام کے متعلق ایسی چیزیں پھیلائیں جن سے لوگوں کی اسلام کے متعلق رائے جو ہے وہ مصبت نہ رہی مگر اس میں اپنے لوگوں کا بھی جو کردار ہے وہ بھی کسی سے چھپا نہیں ہے کہ اسلام کے نام پر دین کے اندر کچھ ایسے کام جاری کر دیئے جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ان کاموں کا رجب کے مہینے کے ساتھ بڑا اہم تعلق ہے اس مہینے کو بیدات والا مہینہ یہاں تک کے بنا دیا گیا ہے تو آج اسی موضوع کے ساتھ کہ رجب کی بیدات و خرافات اور اسلامی تعلیمات کیا ہیں اس کے ساتھ ہم حاضر ہیں اور آج میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں جناب ابو ادنان مولانا محمد منیر کمر حافظہ اللہ تعالی تو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شکس اللہ وبرکاتہو خیر الحمدللہ اللہ وبرکاتہو شکس آج میں یہ خیلیتیں ہیں الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے آپ کے مزار ٹھیک ہیں اللہ کیسے اللہ وبرکاتہو شکس سب ایک اہم موضوع ہے رجب کے حوالے سے تو سب سے پہلے تو ہمیں ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیجئے کہ جو دین میں حرمت والے مہینے آج تو بد قسمتی سے یقین جانیے ہمارے بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں آہ لیکن جن کو پتہ ہے ان کو اس ٹیز کا احساس نہیں ہے کہ اس کے اندر آہ ایک مومن وہ آہ اس کا کیا کردار ہونا چاہیے اس کا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے تو سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو چونکہ رجب جو مہینہ ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے تو یہ بتائیے کہ آہ اس مہینے کے اندر ایک مومن کی کیفیت ایک مومن کا کردار کھا ہونا چاہیے محرک اللہ محرک اللہ اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ سَنَعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ دَالِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَضْلِمُ فِيهِنَّا أَنفُسَكُمْ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر چھتیس ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہمارے کلندر کا تذکرہ فرمایا ہے کہ تمہارا کلندر بارہ مہینوں پر مشتمل ہے جیسا کہ معروف ہے اور یہ جو بارہ مہینے ہیں ان کو اللہ رب العزت نے کب بنایا اس کلندر کی ایجاد کب ہوئی یہ کلندر اللہ رب العزت نے اس وقت بنایا ہے جب زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ اور ان میں سے چار مہینے وہ ہیں جو کہ حرمت والے ہیں ذَلِكَ الدِّينَ الْقَيِّمِ یہی دینِ قَيِّمَ ہے دینِ مُستقیم ہے فَلَا تَدْلِمُ فِيهِنَّا أَنفُسَكُمْ اور ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اب یہاں چار مہینے کی بات آئی پہلے نمبر پر تو یہ بات آئی کہ یہ پورے کا پورا کلندر اللہ رب العزت کرنایا ہوا کب سے ہے اور پھر چار مہینوں کی بات آئی تو چار مہینے اللہ رب العزت نے مقرر نہیں فرمائے کہ وہ کون کون سے ان کا تعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ نے چار مہینوں کے بارے میں فرمایا ثلاثن متوالیات سی بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث آئے تین مہینے مسلسل ہیں متوالیات ذلقادہ ذلحجہ اور محرم اور چوتھے کے بارے میں فرمایا ورجب مدر اللہ ذی بین جمادہ و شابان اور چوتھا مہینہ ہے مدر مدر رجب مدر جو کہ جمادیت ثانی اور شابان کے درمیان ہیں چار مہینے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دیئے اور in کے بارے میں اللہ رب مدر فرمایا کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں عزت والے مہینے ہیں ان مہینوں میں پہلی بات جو سب سے اول بات ہے کہ ان کی حرمت کے پیش نظر ان مہینوں میں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ نیکیوں میں ہر وقت نیکیوں میں مشغول رہیں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہوں کیونکہ جتنا ان مہینوں میں نیکیوں کا سواب ہوگا باقی مہینوں میں اتنا نہیں ہوگا یہ ان مہینوں کی حرمت کا نتیجہ ہے اور جتنا ہو سکے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں کیونکہ ان مہینوں میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ مکان اور زمان وقت اور زمانہ اور جگہ اس کی نسبت سے اس گناہ کی چاہے تعداد میں اضافہ نہ ہو لیکن اس کی مقدار میں اضافہ ضرور ہو جائے گا کیسے باہر گناہ کرنا کیا ہے اور مکہ مکرمہ کے اندر یا مدینہ منورہ کے اندر گناہ کرنا کیا ہے باقی مہینوں میں گناہ کرنا کیسا رہے گا اور ان حرمت والے مہینوں میں یقیناً فرق ہوگا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور اسی طرح حضرت قطادہ ان سے یہ قول منقول ہے کہ ان چار مہینوں میں گناہ کی بھی گناہ کی جو کہیں شدت ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے اور نیکی جو ہے وہ بھی درجے کے اعتبار سے بڑھ جاتی ہے لہذا ذکر ازکار تلاوت قرآن اور عبادت میں مشغول رہیں گناہوں سے جتنا بھی ہو سکے بچ سکیں ان حرمت والے مہینوں کو اور خاص طور پر اس ماہ رجب کو رجب کا معنی ہی تعظیم والا اور حرمت والا مہینہ ہے رجب کا عربی میں لغوی معنی تعظیم اور عدمت ہے حرمت ہے اور چاروں مہینے ہی حرمت والے ہیں اور ان کی حرمت والے ہونے کی وجہ سے ہی انہیں اشور حرم یا حرمت والے مہینے قرار دیا گیا ہے اور ان مہینوں میں ہمیں اگر موٹی سی نظر مار لے چاروں مہینوں میں سے محرم ہے جو سال کا پہلا مہینہ ہے اس محرم میں حرمت والے مہینے میں بدعات بیش مار ہے اور اسی مہینے میں وہ دن بھی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کے روزوں کے بعد جو سب سے زیادہ فضیلت والے روزے ہیں وہ شہر اللہ لذی تدعونہو المحرم وہ محرم کے روزے ہیں جنہیں تم محرم کہتے ہو اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اللہ وہ اللہ کا مہینہ ہے اللہ لذی تدعونہو المحرم جسے تم محرم کہتے ہو تو اس محرم کے مہینہ میں اگر کوئی روزے رکھتا ہے اور خاص طور پر جو محرم محرم کا سرطائی دن ہے وہ تو ساری دنیا کو معلوم ہے نا دس محرم یومِ آشورہ اس ایک دن کے روزے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواب جو بتایا ہے وہ ہے احتسبو علاللہ این یکفر سنا اللہ رب العزت پورے ایک سال کے گناہ معاف کر دے گا صرف محرم کے ایک روزے اللہ علیہ وسلم اور محرم کے بعد سفر کی باری آتی ہے تو ہمارے پاک و ہند میں سفر کے مہینے بھی بھی کئی وداعات ایجاد کی جا چکی ہیں یہ دو مہینے ہیں ذلقادہ اور ذلحجہ دو مہینے وہ ہیں چار مہینوں میں سے اب ذلحجہ تو ظاہر ہے کہ بہت سارے نیک عمال کا مجموعہ ہے ذلحجہ میں یومِ عرفہ آتا ہے ذلحجہ میں حج آتا ہے ذلحجہ میں قربانیاں آتی ہیں ذلحجہ میں یومِ نہر ہے یومِ نہر اور یومِ قرب جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بڑے عظمت والے مہینے ہیں نہر والا اور اگلا دن یعنی دس اور گیارہ ذلحجہ یہ سارے کے سارے مہینے جو ہیں یہ اور خاص طور پر ذلحج ہے اس میں بھی بہت سارے عمال ہیں جتنا بھی کچھ زیادہ سے زیادہ نیک عمل مہینوں میں کرے گا اس کا سواب انشاءاللہ اس کو اور بھی زیادہ ملے گا اور بھی زیادہ ملے گا اور ذلحجہ چھے صاحب ہم آپ ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کو بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے ناظرین جو ہمیں سن رہے ہیں ان کے کچھ نہ کچھ سوالات بھی آ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ہم اپنے ناظرین کو بھی لیتے ہیں یہ زینب فاطمہ ہمارے ساتھ ہیں وہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا رجب میں روزے رکھنے کا عجر بھی زیادہ ملتا ہے آپ نے بتایا کہ نیکیوں کا عجر ان مہینوں میں زیادہ ملتا ہے تو پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ اگر اس میں روزے رکھیں اس کا عجر بھی زیادہ ملتا ہے جہاں تک روزوں کا معاملہ ہے اس کے بارے میں ایک حدیث ہے لیکن اس حدیث کے بارے میں کہا گیا کہ رجب کے مہینے میں روزے رکھنے والی حدیث جو ہے وہ جس سے فرمایا نہار صلی اللہ علیہ وسلم انسیام رجب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے روزے رکھنے سے منع کیا باقی نے کیا اپنی جگہ لیکن خاص طور پر رجب کو روزوں کے ساتھ خاص کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور حضرت عمر فاروق یہ جو روایت ہیں یہ روایت ضعیف ہے لیکن اس کی تائید جو دوسری بات کر رہی ہے وہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عمل مبارک حضرت عمر فاروق جب کسی کو رجب میں روزہ رکھے وہ دیکھتے اس کے سامنے کھانا رکھ کے کوڑا ہاتھ میں لے کے جیسے ان کی عادت تھی وہ تھوڑا تھوڑا ٹھوکتے اور کہتے کہ کھاؤ کھلو اس مہینے کو اہل جہلیت عظمت دیتے تھے اور وہ اس میں روزے رکھتے تھے تم اس میں روزے نہ رکھو تو گویا کہ عمال سالحہ سارے ہیں کرنے والے ہیں لیکن روزہ رجب کے ساتھ کوئی طالب نہیں رکھتا ہاں ایک آدمی جو سوم دعوودی کا قائل ہے ایک دن روزہ ایک دن چھٹی ایک دن روزہ ایک چھٹی پورے رجب میں روزہ رکھے کیونکہ اس نے رجب کے لیے روزہ نہیں رکھا ایک آدمی ہر پیر جمعرات کا روزہ رکھتا ہے وہ رجب کی پیر جمعرات کے روزے رکھے ایک آدمی تیرہ جو گیارہ بارہ تیرہ تیرہ چودہ پندرہ یعنی ایامی بیز کے روزے رکھتا آ رہا ہے وہ بھی رکھے جو روزے اس طرح ثابت ہیں وہ رکھے لیکن ہمارے یہاں جو روزے رکھے جاتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے بائیس رجب کا روزہ رکھیں گے ستائیس کا رکھیں گے اہلی جمعرات کا روزہ رکھیں گے اس طرح کی روزے رکھنا جو ہے اس سے حضرت فروغ رضی اللہ کا عمل بتا رہا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیں بغیر یہ بات نہیں کر سکتے تھے کہ وہ لوگوں کو ماریں کوڑے کے ساتھ ضرب لگائیں اور کہیں کھاؤ کلو بقاعدہ حکم دیتے کہ کھاؤ اس رجب کے روزے اہل جاہلیت رکھ کر اس طرح کی تعظیم کا مظاہرہ کیا کرتے تھے عبادتیں کریں لیکن روزے کا معاملہ آیا تو یہ دو تین شکلیں جو ہیں ان میں تو روزہ رکھا جا سکتا ہے ورنہ عام حالات میں روزہ نہ رکھا جائے شکس صاحب آپ نے عبادت کا تو بتایا کہ اس میں اس کی فضیلت مزید بڑھ جاتی ہے اور اللہ رب العزت کا ثواب بھی بڑھا دیتے ہیں تو یہ تو عبادت کی فضیلت ہے لیکن اس مہینے کی کوئی خاص فضیلت کہ رجب کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہو کہ رجب کی بہت زیادہ فضیلت کہا جاتا ہے کہ یہ مہینہ بڑا محترم محرم اس مہینے کے احترام والا مہینہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ اس کی کوئی خاص فضیلت حدیث سے ملتی ہے یا قرآن حکیم سے جہاں تک حدیث کا تعلق ہے حدیث میں تو مختلف روایت آئی ہیں لیکن ان میں سے کوئی روایت بھی اہل علم کے نزدیک صحیح نہیں ہے ضعیف روایت ہیں لیکن فضیلت اس مہینے کی ہے کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے جس مہینے کو قرآن کریم حرمت والا کہے جس مہینے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرمت والا کہیں تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے لیکن ہمارے یہاں جو ہے نا عادت کے اس میں یہ کام کریں گے تو وہ اتنے گناہ ہو جائے گا اس میں وہ کریں گے اس طرح کی کوئی روایت صحیح ثابت نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی بھی روایت جتنی بھی حدیث ملتی ہیں وہ ساری کساری ضعیف اور ناقابل احتجاج یا ناقابل صدلال ہیں لہذا اس کی فضیلت کو ماننے سے کسی کو انکار نہیں کرنا چاہیے اس کی فضیلت ہے کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے یہ کافی فضیلت ہے لیکن اب روایت اس سلسلہ میں یا کوئی خاص دنوں کی خاص وہ بھی شاید تفصیل آگے آ جائے گی ستائیس کی اور بائیس کی تو اس سلسلہ میں کوئی ایسی حدیث ثابت نہیں ہے اور نہ ہی پورے مہینے کے کسی خاص دن کے بارے میں نہ بل اجمال کسی اس پورے مہینے کے بارے میں کوئی روایت صحیح ثابت نہیں ہے یہ سوال بھی پوچھا جا رہا ہے کہ جب یہ مہینہ آئے تو اس مہینے کے اندر دعائیں مانگنا برکت کی دعا کہ اللہ اس مہینے رجب کے مہینے کو ہمارے لیے برکت والا مہینہ بنا دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے اس طرح کی جو بھی دعائیں مسنون بنا لی گئی ہیں کیا کوئی مسنون دعا ملتی ہے اس مہینے کے اس مہینہ کے لیے ہم سب اگر مسنون کہیں تو اگر کوئی دعا ملتی تو وہ فضیلت میں شمار ہوتی کہ یہ بھی ایک فضیلت ہے لیکن ایسی کوئی مسنون دعا نہیں ملتی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اور آپ نے یہ دعا رجب کے لیے خاص کی ہو اور وہ معروف جو الفاظ ہے نا جس میں یہی ہے کہ یا اللہ یہ رجب ہے آگے شابان آ رہا ہے ہمیں رمضان تک پہنچا وہ دعا جو ہے وہ صحیح 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 نہیں ہے لہذا اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس میں دعا نہیں کرنی چاہیے کیونکہ کوئی حدیث ثابت نہیں مطلقا دعائیں کریں اور اذکار کریں قلاوت کریں قرآن کریم کی اور جتنی بھی نفلی عبادت جائز مشروع ہیں جن کا کسی خاص حوالے سے تعلق نہیں ہے رجب سے وہ ساری عبادت سر انجام دے میں نے شروع میں کہا ہے کہ یہ تو خرمت والے مہینے عبادتوں کے مہینے ہیں ان میں آدمی کی روحانی پوزیشن جو ہے وہ بہترین ہونی چاہیے اور جتنا بھی ہو سکے گناہوں سے بچے لیکن یہ کہیں کہ اس مہینے کے لیے کوئی خاص دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحبت ہو ایسی کوئی روایت جو ہے وہ ہماری نظر سے آج تک نہیں ہوئی شکس صاحب سوالات میں بھی یہ پوچھا جا رہا ہے اور آج ہمارے موضوع کے اندر یہ ایک اہم ترین بات رجب کے کنڈوں کے حوالے سے ہے اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے آج کل شہروں میں تو بہت کام ہے لیکن دہاتوں میں اب بھی بہت زیادہ اس کا احتمام کیا جاتا ہے تو یہ رجب کے جو کنڈے مشہور ہیں یہ جو بدرد بنا لی گئی ہے اس کے پیچھے اصل حقائق کیا ہے جہاں تک تعلق ہے نا جی رجب کے کنڈوں کا اس کے بارے میں بعض اہل علم نے رسائل لکھے ہیں رجب کے کنڈے اور میں نے بھی اپنی کتاب میں اس کا کچھ تذکرہ کیا ہے مختصر انداز سے میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں گیا لیکن جہاں تک تعلق ہے رجب کے کنڈوں کا کہ یہ کیوں بنایا جاتے ہیں میں اس کو ذرا تھوڑا مختصر انداز سے ذکر کر دیتا ہوں کہ یہ جو کنڈے ہیں ان کو کیسے شروع کیا گیا کیوں شروع کیا گیا تو اس سلسلہ میں کوئی منشی جمیل احمد گزرے ہیں منشی جمیل احمد انہوں نے ایک نظم لکھی ہے کافی تفصیلی اس نظم میں انہوں نے کہا کہ ایک لکڑ ہارا تھا غربت کا مارا تھا اور اس کو کوئی ذرا کے مفلسی میں کوئی کام بھی نہیں مل رہا کھانے کو بھی نہیں مل رہا وہ کہیں تلاش میں نکلا بارہ سال تک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا بیوی اس کی نگار میں کسی وزیر محل میں کام شروع کر دیا یہ مدینہ منورہ بھی ہے لفظ وزیر محل بھی ذرا جین میں رکھیں کہ وزیر کے محل میں اور یہ یہ وقت کون سا ہے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے اب وزیر محل میں کام شروع کر دیا تو ایک دن جھاڑو دے رہی تھی خاتون کہیں باہر گلی میں تو امام جعفر صادق اپنے لوگوں کے ساتھ گزرے کچھ ساتھیوں کے ساتھ گزرے تو گزرتے ہوئے انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ بھائی آج کون سی تاریخ ہے تو انہوں نے کہا کہ آج بائیس رجب ہے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے طرف یہ نسبت کی گئی منصوب کیا گیا اس قصے میں کہ امام جعفر نے فرمایا کہ اگر کوئی آج کی تاریخ نئے کنڈے لے ان میں پوریاں یا حلوہ یہ بھرے اور اس پر فاتحہ پڑے یعنی پورا وہ جو ہمارے یہاں ختم دیا جاتا ہے وہ ختم دے اور اب وہ لوگوں میں تقسیم کر دے اگر اس نے جو مراد مانگی ہے پوری نہ ہو تو قیامت کے دن وہ میرا گریبان پکڑ اچھا اس خاتون نے جھارو پہ دینے والی خاتون نے کنڈے برے دیکھتے دیکھتے جو شہر بارہ سال سے بیکار پھر رہا تھا وہ خزانہ ملا واپس آیا وزیر محل کے سامنے اس نے اپنا شاندار مکان بنایا تو ایک دن وزیر کی بیگم نے دیکھا کہ یہ اتنا بڑا مکان کس کیا ہے تو کسی نے بتایا کہ وہ جو تمہارے گھر میں جھارو دیتی تھی کہا کہ میں پوچھا اس نے جو بات تھی بتائی کنڈوں والی تو اس خاتون نے انکار کر دیا کہا کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہیں سے کچھ اور کر لی ہوگی ڈاکہ مار لیا ہوگا یہ ایسا ممکن نہیں ہے اس نے گویا کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے کنڈوں کا انکار کیا تو قصے کے مطابق یہ ہے کہ اس کے شوہر وزیر کی نوکری گئی اس کی جگہ جو وزیر آیا اس نے کچھ الزام بند کر دیا گیا اور جتنی اس کی دولت تھی اس ساری کی ساری کو بحق حکومت ضبط کر لیا گیا اب پانسہ پلٹ گیا وہ جو ان گھر میں جارو دے رہی ہے وہ شاندار محل میں ہے اور جو محل میں تھی اس کو محل سے نکالا گیا کہیں اس جگہ کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو وزیر کی ویغم نے کوئی دو دینار تھے ریال تھے کہتے ہیں کہ حضرت پہتا تھا آپ کی آواز کچھ اٹک نہیں ہے اب تھوڑا تھوڑا شور آ رہا ہے اس کے اندر میرے خیال سے وہ جو پہلے پیشلی دفعہ مسئلہ تھا یہ تھوڑا تھوڑا شور آ رہا ہے اس کے اندر ذرا چیک کیجئے گا اس کی تار اگر بھار کے آپ لگائیں تو امید انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا بارال اسی دوران وہ چیک بھی کرتے ہیں بات بھی اپنی کرتے ہیں کہ اس نے خربوزہ خرید لیا اور ادھر اسی دن جیسے دن اس نے خربوزہ خریدہ شہر سے نکلنے لگے تو اس وقت بادشاہ کا بیٹا جو ہے وہ یہاں لفظ بادشاہ بھی ذہن میں رکھیں یہ مدینہ ہے اور بادشاہ ہے بادشاہ کا بیٹا شکار کے لیے نکلا تو شکار کے دوران شکار کے دوران تو میں ارز کر رہا تھا کہ کہتے ہیں اس قصہ کے مطابق یا واقعہ کے مطابق بلکہ میں کہوں گا کہ اس اخصانہ کے مطابق کہتے ہیں کہ بادشاہ کا بیٹا اسی دن باہر نکلا اور شکار کے لیے شکار کے لیے گیا تو پیچھے سے پتا چلا کہ یہ اس نے جو وزیر آیا تھا اس کی جگہ پر اس نے کہا کہ اس نے تو تمہارے بیٹے کو کہیں قتل کروا دیا ہے اور بھاگے پکڑا اس بیوی کے ہاتھ میں جو خربوزہ تھا وہ کھولا تو خربوزہ نہیں وہ بادشاہ کے بیٹے کا سر ہے اب یہ دونوں جیل میں میاں بیوی وزیر بھی اور وزیر بیگم بھی تو وہاں بیٹھے بیٹھے ایک دن جو وزیر ہے وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں ہمیں کس گناہ کی سزا ملی ہے وہ خاتون کہتی ہیں کہ نہیں تمہیں کسی گناہ کی سزا نہیں ملی تو ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا یہ مجھ سے گناہ ہوا تھا اور پوچھا گیا کہ تم سے کیا گناہ ہوا ہے تو اس نے کہا کہ میں نے امام جعفر صادق رحمت علیلہ کے کونڈوں کا انکار کیا تھا یہ ہمیں اس کی سزا مل رہی ہے تو اس کی ہاں یہ سارے دونوں ملکے کٹھے ہی چل رہے ہیں اور سارے کا سارا کہانی جو ہے وہ تیار ہوتی جا رہی ہے اور جیسے ہی اس نے کونڈے بھرنے کا اقرار کیا ویسے ہی پتا چلا کہ بادشاہ کا بیٹا تو صحیح سلامت ہے اور وہ جو سر ہے وہ تو سر میں ہی وہ تو خربوزہ ہے ایسے کر کے پورے کا پورا جو ہے یہ افسانہ تیار کر کے منشی جمیل احمد یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی حدیث کی کتاب کا راوی نہیں کسی علماء میں اس کا ذکر نہیں یہ کوئی کہانی نگار ہے قصہ نگار یا قصہ خان ہے اس نے یہ قصہ بنایا اور لوگوں نے وہ سمجھ لیا کہ اگر امام جعفر صادق رحمت علیلہ کی کونڈے بھریں گے تو پھر ہمیں دولتیں ملیں گی جو مانگیں گے انہوں نے کہا جو مانگے اگر نہ ملے تو قیامت کے دن میرا گریوان پکڑ لیں تو انہوں نے یہ شمعی لیا کہ یہ سارے کا سارا سلسلہ جو ہے امام جعفر صادق رحمت علیلہ کی وجہ سے ہوتا ہے اور ہم نے یہ کرنا ہے لیکن اس کونڈوں والے واقعے کے قصے کی اصل حقیقت جو ہے وہ کیا ہے اس قصے کے منگرد ہونے کے جو دلائل ہیں ان میں سے آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ امام جعفر صادق رحمت علیلہ جو خاندان نبوت کے فرد ہیں کیا وہ اتنا متکبرانہ جملہ کہیں گے کہ اگر ہمارے حوالے سے یا ہمارے واسطے سے ہمارے وسیلے سے دعا کی گئی اور نام مانی گئی قبول نہ ہوئی تو ہمارا گریوان پکڑ لینا یہ ایسا اس قسم کا کلمہ تو نبی سلسل نے نہیں کہا خلفہ راشدین نے نہیں کہا صحابہ اکرام میں سے کسی نے نہیں کہا اور یہ تو ان کے باد والے ہیں خاندان نبوت کے شخص کے بارے میں ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ اتنے تکبر کا مظاہرہ کریں گے کہ ایسے ہوگا ویسے ہوگا پہلی بات خاندان نبوت کہاں حلوے مانگے گا جن کے یہاں مہینہ مہینہ دو مہینے تین مہینے ام الممنین حضرت عاشد صدیقہ فرماتی ہیں چاند نکلتا ڈوب جاتا حلال دوسرا نکلتا ڈوب جاتا تیسرا حلال نکلتا ڈوب جاتا ہمارے گل میں چولا نہیں جلتا تھا یعنی تین مہینے تک چولا نہیں جلا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا پوچھا گیا ہمہ جان گزارہ کس پر تھا تو فرمایا کہ خجور اور پانی دو چیزیں تھی خجور کھاتے پانی پیتے اللہ کا شکر دا اس گھر کا فرد ہوگا اور وہ حلوے مانگے گا پوریاں مانگے گا اور یہ اتنے متکبران الفاظ کہے گا ممکن ہی نہیں دوسری بات جو اس قصے کو جالی بناتی ہے وہ یہ ہے کہ جس زمانے میں امام جعفر صادق رحمت اللہ پیدا ہوئے پلے بڑے جوان ہوئے اور ان کی وفات ہوئی اس پورے زمانہ میں مدینہ منورہ میں نہ کوئی بادشاہ تھا نہ کوئی وزیر تھا بادشاہ وزیر تو اس جگہ ہوتا ہے جہاں پاہے تخت ہوتا ہے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے امام صاحب کی عمر کے پہلے باون سال پہلے باون سال جو دارو خلافہ تھا وہ دمشق میں رہا شام میں اور باقی جو ان کی عمر ہے اس عمر کے حصہ میں دارو خلافہ جو ہے وہ بغداد رہا تاریخ شاہد ہے اس میں کوئی دو ایسی بات نہیں آئے کہ ہم کہیں کہ یہ کیا کہہ تاریخ نکال کے دیکھ لیں کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی تاریخ پیدائی سے لے کے وفات تک کبھی مدینہ میں پایا تخت رہا ہی نہیں یا شام میں رہا یا بغداد میں رہا اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ امام صاحب کی جو ولادت ہے وہ ہے آٹھ رمضان سن اسی یا سترہ ربی الاول سن ترہ سی ہجری یہ ہے ولادت اور ان کی وفات پندرہ شوال کو ہوئی ہے نہ یہ بائیس رجب کو نہ یہ حضرت کی تاریخ پیدائش ہے دونوں روایتوں کے مطابق اور نہ ہی یہ تاریخ وفات ہے تو یہ کس حوالے سے اس دن ان کی کوئی شادی ہوئی تھی کس خوشی میں انہوں نے یہ بات کہی کوئی شبوت نہیں کوئی ایسی بات نہیں لیکن پھر اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اس دن ہوا کیا اور یہ کونڈے شروع کہاں سے کر لیے گئے ہمارے یہاں برسگیر پاکوہند میں حافظ صاحب بڑے عجیب قشم کے رواج ہیں ہمارے یہاں آپ کو معلوم ہے کہ برثدے عیسائیوں سے آیا بڑے بڑے کلگیوں والے بھی وہ منا رہے ہیں آپ نے آپ کو بڑے علم کا دعویٰ کیے ہوئے ہیں کہ ہم بڑے عالم ہیں سکالر ہیں بچے کی برثدے کسی نہ کسی رنگ میں مناتے ہیں اور گانا سہرہ گھوڑے اور کیا کہیں باجے گانے اور ڈانڈیے اور مہندیاں یہ سارے کا سارا ہندووں سے آیا مسلمان اپنائے ہوئے ہیں کوئی عیسائیوں سے آ جائے اہلن و سہلن ہندووں سے آ جائے قبول ہے اور کیا شیعہ سے آئی ہوئی چیز ہمارے یہاں کوئی نہیں چل رہی شیعہ شیعہ تازیہ نکالتے ہیں سنی تازیہ نکالتے ہیں شیعہ محرم کا مہینہ روتے رولاتے ہیں سنی روتے رولاتے ہیں جس طرح جھوٹی گہانیاں کہانیاں وہ گھرگر کے روتے رولاتے ہیں وہی عالم ہمارے سنی علماء کا ہو جاتا ہے کر رہے ہیں ملمج میں کرولا دیا اور بال تو اتنے اتنے ماہر ہوتے ہیں میں ایک واقعہ ذکر کر دوں اتفاق سے میں طالب علم تھا اس وقت فیصل آباد میں جہاں سلفیہ میں تو فیصل آباد کے محلے میں ایک مولانا تھے ساب زیادہ افتخار الحسن یہ بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے ان کے بارے میں مشہور تھا رمضہ اس میں محرم کے مہینہ میں ان کے جس خطبے میں کوئی جائے وہ بندے کو رلا دیتے ہیں رلا دیتے میں نے میں نے امتحان لینے کے لیے اپنا بھی اور ان کا بھی طالب علم ہونے کے ساتھ ساتھ میں نے کہا کہ دیکھیں مجھے معلوم ہے کہ جوٹی منگر روایتیں اور سارے کس سے کہانیاں بیان کرتے ہیں بندہ روئے گا کیسے میں جا کے اس کا جمعہ ایک میں نے ضائع کیا میں مسجد میں چلا گیا اور یقین مانے کہ رشتوں کے تانے بانے کچھ ایسے جوڑے اس صاحب نے کہ میں بھی رونے لگ یہ اندازہ کرتے ہیں مجھے بھی متاثر کھلے حالان کہ میں چانے لینے گیا ہوا ایزیم بھی رونا شروع ہو گیا تو یہ انداز سارے کا سارا شیعہ سے سننی بھی لے رہے ہیں یہ جو کونڈے ہیں اصل شیعہ سے آئے ہیں شیعہ کیوں کونڈے بنا رہے ہیں اور بانٹ رہے ہیں بائیس رجب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم کے کاتب وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم کے برادر رسبتی آپ کے سالہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے بھائی اگر وہ مومنوں کی ماں ہیں ام المومنین تو بھائی کیا ہوا ماں کا بھائی کون ہوتا ہے مامو خال المومنین وہ خال المومنین نبی صلی اللہ کے برادر نسبتی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے بھائی اور شہابی اور امیر المومنین اتنے اللہ رب العزت نے ان کو درجہ اور مقام دیئے بائیس رجب کو ان کی وفات ہوئی ہے اور چونکہ وہ یزید کے والد تھے یزید کا والد ہونا ہی ان کا صرف گناہ ہے انہوں نے شیعہ نے کہا کہ یہ تو اور پر صرف یہی ایک واقعہ بھی نہیں ہے حضرت امیر فاروق کے جو قاتل ہیں اس قاتل کو بابا شجا کہا جاتا ہے اور اس کے لئے بقاعدہ میلہ لگا ہوتا ہے اسی طرح انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ آج کے دن معاویہ مرا معاویہ سے ہماری جان چھوٹی تو ہم اس دن خوشی میں یہ کام کریں گے اور انہوں نے حضرت معاویہ کے بغض میں یہ کام شروع کیا اور ہمارے مسلمانوں نے ہمارے سنیوں نے مسلمانوں نے سنیوں کہہ لیتے ہیں کیونکہ شیخ علیہ سلام ان سے پوچھا گیا کہ شیعہ کے بارے میں کیا حکم ہے جو منحاج سنہ کتاب ہے ان کی بڑی اس میں تفصیلات موجود ہیں شیخ علیہ اسلام کہتے ہیں کہ ان کو علل اطلاق کافر نہ کہو یعنی سو فیصد کافر نہ کہو کہ یہ سارے کافر ہیں کیونکہ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو زیادی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ یمن میں کچھ لوگ ہیں ان کا ہمارے اہل سنت کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں سوائے ایک کے اور وہ ایک اختلاف کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ نے ہو چونکہ اہل بیعت کے فرد تھے انہیں خلیفہ اول ہونا چاہیے تھا بس باقی نمازیں روزیں آزانیں ہر چیز ہماری طرح ہے نہ وہ پیٹتے ہیں نہ وہ روتے ہیں نہ رولاتے ہیں اور نہ ان کے جائے سے سارا کچھ کرتے ہیں وہ ظاہرہ کے اجتہادی مسئلہ میں ہم سے الگ ہیں تو اجتہادی مسئلہ میں تو خود ہمارے اہل سنت ایک دوسر سے بہت الگ ہے لہذا ان کی وجہ ہیں ان کی اصل بغز سیدنا امیر معاویہ ہمارے یہاں بھی آگیا جیسے دوسری چیز آئی ہمارے سنت نامیر محاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جن دین کے لئے اگر دیکھی جائیں تو وہ بے مثال ہیں تو ایسی شخصیت کے بارے میں بغض رکھتے ہوئے اگر کوئی گروہ ان کی خوشی مناتے ہوئے ان کے دنیا سے جانے پر ایسا کام کر رہے تو اہل سنت کو اس ساتھ دینا تو دور کی بات ہے اس کی حوصلہ شک نہیں کرنی چاہیے شیخ صاحب یہاں پر رجب کے حوالے سے ایک بات بہت مشہور ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مراج ہوا اللہ تعالی نے آسمانوں کی سیر کرائی وہ بھی رجب کی مہینے کے اندر ہوئی اور یہ تو ایک بڑا سنہری واقعہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عزاز ہے ہمیں اس بات پر فخر اور خوش ہی ہے کہ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ عزاز عطا فرمائے لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میراج کی واقع کو آڑ بنا کر رجب کے مہینے کے اندر آتش بازی کی جاتی ہے اور طرح طرح خرافات جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے کچھ چیزیں ہندووں سے لے لیں کچھ چیزیں عیسائیوں سے لے لیں یہاں پہ بھی وہی معاملہ ہوا کہ جیسے آتش بازی اور جس طرح یہ جو کام کیے جاتے ہیں شریعت کی نگاہ میں یہ کام کیسے ہیں حبی صاحب جہاں تک تعلق ہے نا واقعہ مراج کا تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالخصوص ایک بہت ہی بڑا عظیم و شان موجزہ تھا اور نبی اکرم صلی اللہ کے لیے یہ عظمت کا ایک سباب ہے جہاں تک تعلق ہے امت کا ہمارے نبی کو اللہ نے یہ عزاز بخشا ہمارے لئے بھی اس اعتبار سے تو ایک عزاز ہے لیکن ہمارے لئے لیلت المراج سے زیادہ افضل ہے لیلت القدر ہیں دونوں راتیں وہ رات نبی سلسم کے لئے افضل ہے اللہ رب العزت نے اگر ہم اس میں لیلت القدر کو پا لیتے ہیں دس راتوں میں سے یا پانچ راتوں میں سے کسی ایک کو اگر لیلت القدر کو پائیں گے تو ایک ہزار مہینے سے زیادہ کا سواب یعنی تقریباً ایک صدی یا اس سے بھی زیادہ کا سواب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے یہ میں لیتے ہیں پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ ریعت رجب میں بھی ہے یا نہیں امام بہقی رحمت اللہ نے امام زہری رحمہ اللہ سے نکل کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ میراج کا واقعہ جو ہے وہ حجرت سے ایک سال پہلے پیش آیا ہے حجرت سے بھی ایک سال پہلے یعنی نبوت ملنے کے بار میں سال اور امام حاکم نے حضرت عروہ سے بھی یہ بات نکل کی ہے کہ انہوں نے بھی یہی کہا کہ حجرت سے ایک سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا اور امام حاکم نے امام سدی بڑے مشہور و معروف مفسرین میں سے ہیں انہوں نے امام سدی سے نکل کیا کہ لیلت جو رات ہیں لیلت اسر یا بہی رسول اللہ صلی اللہ مہ یہ کون سے مہینے میں ہے یہ قبل مہاجر ہی بسیتہ تاشر شہر نبی صلی اللہ کے حجرت کرنے سے اٹھارہ مہینے پہلے یعنی ڈیڑھ سال پہلے ایک سال پہلے ہوا اللہ جو تاریخ ابن ساکر والے ہیں انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ مراج کا واقعہ اوائل بیست میں تھا یعنی جس وقت آپ کو نبی بنایا گیا آپ کو منصب نبوت پر فائز کیا گیا یہ اس کے جلدی بعد ہی پیش آ گیا تھا اور امام سدی رحمت اللہ اللہ کی کہ بارہ ربی الاول کو آپ کی وفات پیدائش وفات اس میں دونوں ذکر ہیں اور اسی میں بیست اور اسی میں آپ کو مراج کروائی گئی اب ربی الاول ربی ثانی شوال ذلقاد ذلحجہ اور رجب یہ کتنے مہینے ہو گئے یہ تاریخ میں ساری باتیں موجود ہیں کوئی کچھ کہ رہا ہے کوئی کچھ کہ رہا ہے اگر یہ رات منانا کوئی بڑا اہم عمل ہوتا تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ تیع ہوتا کہ یہ کون سے مہینے میں واقع ہوا ہاں جی بالکل اگر یہ شریع عمر ہوتا کوئی شریع اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دینے ہوتے تو اس کی تاریخ جسرا رمضان مبارک ہے دیگر مہینے ہیں ان کی ہمیں واضح طور پر قرآن نے ہماری تاریخ مہینے تائع ہے نبی اکرم سلسل کے ذر سے تائع ہے تو اس میں کوئی مہینہ تائع نہیں صرف اتنا ہے کہ یہ مشہور روایت کے مطابق ماہ رجب میں ہے اب اگر یہ مان لیتے ہیں ہے اب یہ تو سمجھیں کہ ثابت نہیں لیکن ہم مان رہے ہیں تاکہ یہ دیکھیں کہ یہ ثابت نہیں تو کیا اس میں جو ہمارے کام ہیں جسن منانا جلوس نکالنا اور چراغاں کرنا اور آتش بازی کرنا کیا یہ امور ثابت ہیں نبی اکرم صلی اللہ سلم کے اہد مبارک میں آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا قطن ثابت نہیں اور صحابہ اکرام اگر یہ مان لیا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دولت نہیں ہوا کرتی تھی تو پہلے ٹھیک ہے تیرہ سال تو مکہ مکرمہ کے جو ہیں وہ دولت نہیں تھی اس میں کوئی شک نہیں لیکن دس سال تو آپ بادشاہ رہے دس سالوں میں کیسر و کسر کی دولتیں آپ کے قدموں میں آگئیں کیا اس وقت بھی آپ کے پاس دس ریال نکال کے ان کی جنڈیاں خریدنے اور یہ موبتیاں لگانے کی گنجائش نہیں تھی اور وہ صحابہ رضی اللہ عنہم جو نبی سلسم کی ایک صرف آنکھ کے اشارے پر اپنی جانے تک قربان کرنے کے لئے تیار تھے کیا ان کے پاس یہ چار پیسے نہیں تھے کہ وہ جنڈیاں لگا لیتے کچھ آسا کر لیتے جو اس وقت ممکن تھا محبتیاں جلا لیتے وہ تو تھی ہی نا بہرحال اس وقت دیئے تھے آئیمہ آربا سے بھی یہ بات ثابت نہیں تو پھر یہ جشن یہ ممکن یہ یہ سلسلے جو علامہ ابن بال رحمت اللہ کے اس موضوع پر ایک رسالہ ہیں وہ سارا تو ظاہرہ کے بہت طول طویل ہیں انہوں نے بڑی تفصیلات ذکر کی ہیں انہوں نے بہرحال یہ جو بات خاص طور پر ذکر کی لوگوں کو سمجھانا چاہا وہ یہ ہے کہ اگر اس ماہ رجب کو ہی ماہ مراج مان لیا جائے اور بائیس رجب کو ہی لیلت المراج مان لیا جائے اس کے باوجود ایسی کوئی بات نہیں آئے کہ جس عبادت کا اس رات سے طالب ہو اس رات سے کسی عبادت کا کوئی طالب دے دن کو روضہ رکھیں رات کو قیام کریں اور جو جو کچھ کریں بچوں کہ ہمارے یہاں تو بہت اور ہے نا روضہ ثابت صلاح رغائب ہے جو اسی رات میں پڑی جاتی ہے اور اس صلاح رغائب کا تذکرہ جو ہے وہ پندرہ شابان کے حوالے سے بھی آتا ہے کیونکہ وہ نماز ایک بڑی سپیشل سی نماز ہے میرا خیال ہے کہ اس کا مختصر تذکرہ کروں کہ وہ نماز کیا ہے اسی رجب کا جمعہ اصل میں گزر گیا ہے یہ جمعرات جمعہ کی جو پہلے جمعرات جمعہ کے درمیانی رات ہوتی ہے اس میں بارہ رکت پری جاتی ہے اور وہ بارہ رکتیں جو ہیں ان کو پڑھنے کا جو انداز بتایا گیا ہے وہ امام غزالی رحمت اللہ نے کتاب لکھی ہے رسالہ لکھا ہے اس رسالے میں انہوں نے یہ تذکرہ کیا کہ بارہ رکتیں ہوں گی اور ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد اتنی مرتبہ کل ہو اللہ اتنی مرتبہ اِنَّا انزالنہ فی لیلت القدر پھر سجدے میں اتنی مرتبہ یہ دعا اتنی مرتبہ درمیان میں اٹھ کے پھر دوسرے سجدے میں اتنی دعا اٹھ کر ستر مرتبہ دروی شریف اور ستر مرتبہ فلان دعا ایک عجیب قسم کی نماز بنا کے تصور انہوں نے پیش کیا ہے اس کا نام رکھا صلاة الرغائب اور اس صلاة الرغائب کے بارے میں بڑے محدثین اور علماء جو ہیں وہ کہہ گئے ہیں کہ اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا یہ نماز سن چار سو اسی اور بعد نے لکھا چار سو ارتالیس یعنی پانچمیں صدی میں آکر یہ نماز شروع ہوئی بیت المقدس میں مسجد اقصہ کے امام کی طرف سے یہ بات ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ نماز نہیں ہوتی تھی اس نماز کا آغاز ایک آدمی نے آکر پانچمیں صدی میں کیا جو ظاہر اکن کے زمانے میں کو بات ہوئی اور کسی عالم نے اس صلاح الرغائب کے بارے میں کوئی کتاب بھی لکھ ہماری چھوٹی موٹی جیسا کہ ربیل اول کے جشن ملاد کے بارے میں بھی ایک آدمی نے کتاب لکھ دی تھی اس کے بارے میں بھی کتاب لکھ دی اور اس کا رد پھر علماء اکرام نے سخت ہی کے ساتھ رد کیا کہ ایسی کوئی نماز نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اور پھر خاص طور پر یہ یا پدرہ شابان کو پڑی جائے یا لیلتو مراج کو پڑی جائے اس کا تذکرہ وہ کسی صحیح حدیث سے قطعا صلی اللہ یہ انہوں نے خود ہی اسے بنا کے شروع کر دی اور جہاں تک تعلق ہے جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں چراغان کا اور جسن منانے کا اور آتش بازی کرنے کا تو آتش بازی اور چراغان جو ہے یہ کبھی بھی مسلمانوں کے یہاں نہیں رہا اس میں دولت کی بربادی اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی کمایا کیوں جاتا ہے بل بچوں کیلئے مان لیا کہ انہوں نے دولت خرچ کر دی اس پر اگر جائز چیز پر بھی جائز چیز پر بھی ضرورت سے زیادہ پیسہ خرچ کریں تو اس کو کہا جاتا اسراف اور اللہ رب ریعت اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا اور اگر نجائز چیز پر خرچ کرے تو اسے کہا گیا تبذیر چاہے ایک پیسہ خرچ کرے اور اِنَّ الْمُبَذِرِينَ مبذرین جو ہیں وہ فضول خرچ کرنے شیطان کے بھائی تو اس چیز کو اگر سامنے رکھا جائے تو یہ جو ہمارے یہاں مشہور ہیں جو پیسے کمائے کس لیے جاتے ہیں بچوں کے لیے کماتے ہیں بچوں تھوڑی پٹاخے وٹاخے لے آتے یہ پٹاخے وٹاخے جو ہیں نا یہ ایک پیسہ بھی اس پر خرچ کریں گے تو وہ حرام جائے گا اور وہ تبذیر شمار ہوگی شیطان کا بھائی بن جائے گا اس سے بھی آدمی نہیں گبراتے بلکل ٹھیک ہے جی بچوں کے لیے اگر صرف بچوں کے لیے پیسہ ہی خرچ کرنا ہوتا تو مان لیا جی چلو یہ بھی مان لیتے ہیں اس میں تو جاننے تک جا رہی ان دنوں میں کئی واقعہ تصیخ بارات میں آتے رہتے ہیں خاص طور پر دانوگر یقین جانیے کہ واقعہ تن ایسے ہی مطلب ہمارے لیے وہ کھیل بن جاتا ہے اور اگلے ایک بندے کی جان چلی جاتی ہے اور کسی کنیو بیٹا بیٹی اور کچھ تو جان بوجھ کر شرارت کے انداز سے لوگ یہ بنا لیتے ہیں اور کچھ ایسا ہے کہ غیر ارادی طور پر دانوگر کے گھر میں آگ لگ گئی اور اس کا گھر جلا ساتھ میں چار گھر اور جلا گیا جو اس کے چاروں طرف آلے ہیں کتنی جانیں گئیں کتنا مال کا سلسلہ شروع کب ہوا یہ حارن رشید کے زمانے سے پہلے تک نہیں تھا اور حارن رشید کے اس میں کوئی عمل دخل نہیں میں صرف زمانہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے زمانے تک یہ بلکل چیز نہیں تھی علامہ ابو شامہ رحمت اللہ بڑے معروف علامہ گزرے ہیں اور بدعات کے بارے میں تو بڑے سپیشل ہیں وہ ان کی اپنی کتاب بھی ہے البائت علا انکار البدع والحواد اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ مجوسیوں کی اجاد ہے آتش پرستی آتش بازی اور یہ چراغہ اور یہ پٹاخے وٹاخے یہ اجاد کرنے والے جہاں وہ مجوسی ہیں کیونکہ وہ آگ کی عبادت کرتے ہیں آتش پرست ہیں انہوں نے خاص طور پر جو خاندان برامکہ آیا حرون رشید کے زمانے میں خاندان برامکہ یحیی بن خالد برمکی اور محمد بن خالد برمکی ان دونوں میں سے ایک حرون رشید کا وزیر تھا اور دوسرا دربان تھا شاہی دربار کا تو جو وزیر تھا اس کے ہاتھ میں لاہر طاقت تھی اور اسلام امور میں وہ عمل دخل دیتا تھا تھا یہ باطنی باطنی فرمکے سے طالب رہتا آتش پرست تھا اس نے کوشش کی کہا کہ ہم بیت اللہ شریف کے غلاف کو جو خوشبو دیتے ہیں نا وہ عموما جو ہے وہ تیل سے خوشبو لگائی جاتی ہے اس نے کوشش کی کہ ہم اس کو بخور کریں وہ اس کے قابو میں نہیں آیا کہا کہ نہیں یہ جیسے چل رہا ہے اسے چلنے تو ہم بخور نہیں کریں گے اس کا مدلہ تھا کہ وہ چھوٹ چھوٹی انگیٹیاں بنا کے اس میں بخور ڈالیں گے وہ جو اود ہوتی ہیں اور اس کو جلائیں گے اور پھر معروف ہے کہ اس کو گم آکے دعا وغیرہ دے کے وہ خوشبو دار دعا بڑا زبردست پیس میں کوئی شک نہیں پھر وہ جو انگیٹیاں ہیں اس کی آگ کی انگیٹیاں وہ جہاں چاہے وہ رکھ دیتے ہیں نمازی کے آگے پڑی ہوئی ہے مسجدوں میں ایسا موجود ہے کہ نمازیوں کے آگے رکھی رہتی ہیں آگ جل رہی ہے اوپر اود بھی جل رہی ہے خوشبو آ رہی ہے لیکن آگ جل رہی تو انہوں نے اس طریقے سے کوشش کی حارو رشید کو بہکانے کی لیکن وہ بندہ صحیح نکلا اس نے تو ان کی چلنے نے دی لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے ادھر ادھر یہ سلسل جہاں وہ شروع کر دیا چلاتے رہے اور امام ابن عربی رحمت اللہ عربی الحلام کے ساتھ ہے یہ میں تھوڑی سے وضاحت اس لئے کرنا چاہتا کیونکہ ایک ابن عربی صوفی ہیں جن کو جن کو بہت کچھ کہنا چھوڑ دیتے ہیں ہم لیکن وہ راستے سے بھٹکے ہوئے گزرے ہیں اور ان کو امام اکبر اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا جاتا رہا ہے لیکن وہ یہاں ہماری مراد وہ نہیں ہماری مراد ہیں جو امام ابن عربی ہیں مالکی تو معروف ہیں لیکن محدث ہیں اور ترمزی شریف کی بہت بہترین شرعہ جو ہے ان کی معروف ہے دیگر بہت ساری کتابیں ہیں احمد قرآن ان کی کتاب ہے تو امام عبد عربی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ مسجدوں میں بخور کا رواج یہ ادھر ادھر جا کے یاہی بن خالد برمکی اور اس کے بھائی محمد بن خالد ان دونوں نے آتش پرستوں نے یہ رواج ڈالا تھا کیونکہ ان کے ہاتھ میں کچھ امور اسلامیاں آگے تھے اور چھوٹی چھوٹی انگیٹیوں میں آگ ڈال کے یہ سارا تذکرہ انہوں نے امام ابن عربی رحمت اللہ نے کیا ہے بارال چراغاں کے بارے میں کہا ہے کہ مساجد میں یہ اس چراغاں کا ممبتیوں کا اور خاص طور پر انگیٹیوں میں ڈال کے بخور کرنے کا مساجد میں صلف صالحین امت کے زمانے میں رواج نہیں تھا یہ بعد میں آیا برامکہ سے شروع ہوا پھر آج کل تو یہ غیر ارادی طور پر اور نیت کے وغیر چل رہا ہے نیت آگ کی عبادت کی نہیں لیکن چل بہت رہا ہے ہمارے یہاں پاکستان میں تو یہ نہیں ہے انڈیا میں نہیں ہے عرب مالک میں یہ بہت ہے تو یہ سلسلہ جو ہے نا یہ آتش پرستوں نے شروع کیا مجوسیوں نے شروع کیا باطنی فرقے والوں نے شروع کیا انہوں نے مسلمانوں میں اس کو داخل کر دیا اور مسلمان ہیں جو عیسائیوں سے آئے لیتے ہیں اور ہندو وں سے آئے لیتے ہیں مجوسیوں سے آئے کیوں نہیں لیں گے اور مغرب سے آئے تو بہت زیادہ لیں گے کیونکہ تقلید مغرب تو ہم میرا خیال ہے کہ بڑے فخر سے کر رہے جی شیخ صاحب ہمارا ایک گھنٹے سے تجاوز کر رہے تو آج کے اس جو خوبصورت بزم ہے اس کے اندر جو آپ نے رجب کے حوالے سے ہمارے ناظرین کی رہنمائی کی ہے یقیناً بڑی علمی تحقیقی آپ نے دلائل کے ساتھ ان چیزوں کو ہمارے ناظرین کے سامنے رکھا ہے تو ناظرین اکرام جیسا کہ آپ نے سنا شیخ محترم نے رجب کی جو بھی بدات ہیں خصوصاً اس کے اندر کونڈوں کا احتمام کرنا اور اس کے اندر اس طرح کی آتش بازی اور میراج کے واقعے کی بنا پر عرص منانا اور اس طرح کی جتنی بھی بدات ہیں وہ دین کے اندر نہیں ہیں شیخ صاحب نے بڑے دلائل کے ساتھ ان باتوں کو ہمارے سامنے رکھا ہے تو ناظرین یہ فیصلہ آپ پر ہے وہ لوگ جو آپ کو اس کام پر اُبھارتے ہیں دیکھیں وہ کس قدر دین کے نام پر میں تو آخر میں یہ سوال لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہیں گے جیسے کہ شیخ صاحب آپ نے کہا کہ رجب کے اندر یہ کنڈوں کا احتمام اس لی کہ جاتا ہے کس میں سجد عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو سوال یہ ہے کہ واقعہ سجد عمیر تاریخ ثابت نہیں ہوتی ایک کئی تاریخیں ہیں اسی طرح ان کے بارے میں بھی اگر یہ کچھ ہو کہ کچھ اور روایت بھی ملتی ہے بائیس رجب کی روایت بھی ہے اور اسی کو لے کر خاص طور پر وہ یہ کام کر رہے ہیں ورنہ امام جعفر صادق رحمت اللہ جیسے میں نے اپنی گفتو کے دوران ذکر کیا کہ ان کی اس دن پیدائش ہوئی ہوتی ایک بات تھی ان کی اس دن شادی ہوئی ہوتی تو بھی کوئی بات تھی ان کی اس دن وفات ہوتی یہ بعد میں اس لیکن وفات پر وہ خوشیاں کیا منائیں گے ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے کیا قرآن و سنت سامنے رکھنا چاہیے اور قرآن و سنت سے جو چیزیں ثابت ہیں ان پر چلیں اور جو اندر ادھر سے ہمارے ہم تاخل کر دی باکستان انڈیا کا ماحول جو ہے باکستان انڈیا بنگلہ دیش نیفال برٹان سارا جو بردہ سنیر کبھی وہ بردہ سنیر ہر ایک سارا بردہ ہمیں چاہیے کہ جو چیز قرآن سنت ثابت ہے لیکن جو چیزیں ایسے بلا حوالہ اور بلا وجہ اور بلا شبوت نہ قرآن سے آیت نہ حدیث سے کوئی روایت جب ایسی چیزیں سامنے آئیں تو پھر ان کو ترک کریں اور ماں باب کے باتوں حضور اور پپی سان کیا کرتے تھے یہ طریقہ چھوڑیں کیونکہ یہ اہد جاہلیت کا طریقہ ہے اہد جاہلیت جو ہیں انہوں نے کہا تھا نبی سلسم کو کہ ہم تو وہی کریں گے ماں وجدنا علیہ آبان یا دوسری جو ہمارے ماں باب کرتے رہے ہیں ہم تو وہی کریں گے تم کہاں سے کیا دین لے کے آگے ہو جا یہ رویہ غلط ہے یہ اہد جاہلیت کا رویہ ہے ہمیں تحقیق سے کام لینا چاہیے صحیح چیزیں جو قرآن سنت سے ثابت ہیں ان کو اختیار کریں اور جو قرآن سنت ثابت نہیں ہیں ان سے ہٹ جائیں چاہے اس پر لاکھوں انعامات کیونہ سنائے گئے بہت شکریہ آپ کا ہمارے ناظرین جو ہمارے ساتھ جڑے تھے آپ بہت شکریہ شکریہ مطرم آخر میں آپ کا دوبارہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ناحت کو وقت دیا اور عوام کی ناظرین کی اہل السنہ اور مسلمان کی رہنمائی کی اس مہینے میں جو بھی بدعات ہیں جو بھی خرافات ہیں ہمیں ان سے بچنا چاہیے خالص دین پر عمل کرنا چاہیے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ